آگے سبق دیکھئے کتاب الجنایات چل رہی ہے بھئی اور اب مدبر یا امِ ولد کوئی جنایت کریں تو اب کیا کیا جائے گا آپ جانتے ہیں مدبر وہ غلام ہے جس کو آقا نے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے تو یہ غلام یا یہ باندی جو ہوگی وہ مدبر کہلائیں گے اور اب آزادی ان کا حق بن گیا ان کے اس حق آزادی کو اب فسخ نہیں کیا جا سکتا اگر ان کی زندگی میں آقا کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے چونانچہ آقا کے لیے ان کو بیچنا بھی جائز نہیں اب کیونکہ اگر بیچے گا تو مشتری مالک بن جائے گا تو ان بیچاروں کا تو حق آزادی زائع ہوگا لہٰذا اب ان کو بیچنے کی بھی کنجائش نہیں باقی ہر اعتبار سے یہ عام غلام ہیں لیکن آزادی کے اعتبار سے اب آزادی ان کا حق بن چکا ہے اسی طرح امہ ولد وہ باندی ہے جس سے آقا کی اولاد پیدا ہوئی اور آقا نے اقرار بھی کر لیا کہ یہ میری اولاد ہے تو یہ اس کی امہ ولد بن گئی میں نے بتلایا تھا ایک ہے فراش زعیف ایک ہے فراش قوی بیوی کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ ہے فراش قوی فراش یاد رکھو استلاحی لفظ ہے فراش ویسے تو بستر اور بچھونے کو کہتے ہیں لیکن یہاں فراش کا معنی ہے کسی عورت کا کسی مرد کے بچوں کو جنم دینے کے لیے مختص ہونا جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو گویا یہ عورت مختص ہو گئی اب یہ اسی کے بچوں کو جنم دے گی بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو فراش ہے یہ دو قسم کا ہے ایک فراش قوی ہے ایک فراش زعیف ہے بیوی جو ہے اسے نکاح ہوا ہے یہ ہے فراش قوی اور باندی اس کی مملوکہ ہے اس سے بھی آقا کے لیے صحبت جائز ہوتی ہے لیکن وہ فراش زعیف ہے تو فراش قوی سے جب کوئی اولاد ہوگی یعنی بیوی سے وہ خود بخود خاوند کی شمار ہوگی وہاں اس کے خاوند کے اقرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن باندی جو ہے وہ فراش زعیف ہے اس سے اگر کوئی اولاد ہو تو وہ خود بخود خاوند کی نہیں شمار ہوگی جب تک خاوند اپنی زبان سے اقرار نہ کر لے فرق سمجھ میں آیا بھئی تو یہ امہ ولد کی بات میں ذکر کر رہا تھا کہ امہ ولد وہ باندی جس نے آقا کے بچے کو جنم دیا اور آقا نے اقرار بھی کر لیا یہ میری اولاد ہے تو یہ امہ ولد بن گئی یعنی اس آقا کے بچے کی ماں اب اس کا حق بھی آزادی بن گیا اب اس کا بچہ اس کو آزاد کروائے گا آقا کا جب بھی اس کی زندگی میں انتقال ہوا تو یہ باندی آزاد ہو جائے گی اور بچہ بچہ تو آزاد ہی ہے کیونکہ آقا کا اپنا بچہ ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے ویسے تو بچہ جو ہوتا ہے باندی کا وہ غلام یا باندی ہی شمار ہوتا ہے لیکن یہاں چونکہ وہ مالک ہی کا بچہ ہے اس لئے بچہ تو آزاد شمار ہوگا اور جو باندی ہے اس نے بھی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے یہ جو اس کا آزاد بچہ ہے یہ اپنی ماں کی بھی آزادی کا سبب بن گیا بھئی یہ ماں کی بھی آزادی کا سبب بنے گا بات سمجھ میں آگئی تو گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر کسی غلام سے جنایت ہو جائے تو آقا کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے وہ غلام دے دے اور چاہے پورا عرش دے دے ذہن میں ہے بھئی چاہے تو غلام دے دے اور چاہے تو پورا عرش دے دے لیکن یہاں جو ہے مسئلہ ہے مدبر اور امی ولد کے بارے میں کہ انہوں نے جنایت کی ہے اور انہوں نے جب جنایت کی ہے تو اب ان کو تو حوالے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کا حق آزادی ضائع ہوتا ہے تو پھر یہاں پر جب مدبر اور امی ولد جنایت کریں تو پھر ان کو حوالے نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کی قیمت ان کے قائم مقام ہو جائے گی تو آقا کو اختیار ہوگا چاہے تو ان کی قیمت دے دے اور چاہے تو پورا عرش دے دے سورت سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَإِن جَنَا مُدَبَّرٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ اگر جنایت کی مدبر نے یا امِ ولد نے زمین السیدُ الْاقَلَّ الْاقَلَّ علف بھی ہونا چاہیے بھئی میری کتاب میں لِاقَلَّ تھا لِاقَلَّ نہیں الْاقَلَّ زمین السیدُ الْاقَلَّ مِنَ الْقِيمَتِ وَمِنَ الْعَرْشِ تو زامین ہوگا اس کا آقا اس کا جو کم ہے مِنَ الْقِيمَتِ وَمِنَ الْعَرْشِ قیمت اور عرش میں سے اس غلام یا باندی کی قیمت اور عرش میں سے جو کم ہے اس کا زامین ہوگا بھئی کیوں عقل کا زامین کیوں ہوگا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ عرش سے زیادہ تو مجنی علیہ کا حق نہیں ہے جس کا نقصان کیا ہے غلام نے اس کا زیادہ سے زیادہ حق کتنا ہے عرش ہے اس سے زیادہ تو اس کا حق نہیں ہے لہٰذا اگر عرش کم ہے مثلا عرش ہے ایک ہزار درہم بنتا ہے وہاں پر فرض کرو اور غلام کی قیمت ہے تین ہزار درہم تو پھر پورا غلام نہیں پوری قیمت نہیں دیں گے بلکہ عرش دیں گے کیونکہ عرش سے زیادہ تو مجنی علیہ کا حق ہی نہیں ہے اس کا نقصان ایک ہزار کا ہوا ہے تو اس کو ایک ہزار ہی دیں گے تین ہزار نہیں دیں گے اور اگر عرش زیادہ ہوا مثلا اس کا نقصان ہوا ہے چار ہزار کا چار ہزار عرش بنتا ہے اور غلام کی قیمت ہے تین ہزار تو پھر تین ہزار ہی اس کو دیں گے چار ہزار نہیں دیں گے اس لیے کیونکہ اصل تو کیا تھا کہ غلام حوالے کیا جائے لیکن آقا نے اس کو چونکہ مدبر اور امہ ولد بنایا ہے تو آقا مانع بن گیا اور مانع وہ پورے عرش کا بنا ہے یا صرف اس غلام یا باندی کا بنا ہے اس نے جب ان کو مدبر بنا دیا اب نہیں دے سکتا نا حوالے تو آقا نے کیا کیا ہے صرف کس چیز کے لیے مانع بنا غلام یا باندی کو روکا ہے اس نے صرف مدبر یا امہ ولد بنا کر تو لہذا جب وہ نہیں دے سکتا تو ان کی قیمت اس کو دینی پڑے گی اس سے زیادہ تو آقا نے کچھ نہیں کیا صرف کیا کیا ہے غلام یا باندی کو روک لیا یعنی ان کو مدبر اور امہ ولد بنا کر ان کو حوالے کرنے سے روک دیا بات سمجھ میں آگئے تو لہذا آقا کا جرم زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے رکاوٹ ڈالی غلام دینے میں تو جب غلام یا باندی کے دینے میں رکاوٹ ڈالی ہے تو پوری قیمت آ جائے گی اس سے زیادہ تو اس نے رکاوٹ نہیں ڈالی تو وہ قیمت اس کو دینا پڑے گی تو لہذا جو کم ہوگا قیمت میں سے اور عرش میں سے قیمت ہے اگر تین ہزار اور عرش ہے ایک ہزار تو پھر عرش ہی دیں گے قیمت نہیں دیں گے کیونکہ مجنی علیہ کا حق ایک ہزار ہی ہے اتنا ہی اس کا نقصان ہوا ہے اور اگر عرش زیادہ ہے اور قیمت کم ہے تو پھر آقا صرف قیمت دے گا کیونکہ آقا نے مدبر بنا کر مدبر یومِ ولد بنا کر صرف ان کے دینے میں رکاوٹ ڈالی ہے تو ان کی جگہ ان کی قیمت دے دے گا اس سے زیادہ میں تو آقا نے رکاوٹ نہیں ڈالی تو وہی دے دے گا یعنی پورا عرش نہیں دے گا پورا عرش اس کے ذمہ نہیں آئے گا یہ معنی ہے کہ زمین السید العقل من القیمت و من الارش آقا جو ہے وہ زامین ہوگا اس غلام یا باندی کی قیمت اور عرش میں سے جو کم ہے اس کا اس لیے کیونکہ ولی جنایت کا حق نہیں ہے عرش سے زیادہ میں عرش سے زیادہ تو اس کا حق نہیں ہے لہٰذا اگر عرش کم ہے تو تھوڑا عرش دے دو قیمت نہ دو بھئی بات سمجھ میں آگئی وَلَا مَنْعَ مِنَ الْمَوْلَا فِي أَكْسَرَ مِنَ الْقِيمَتِي اور آقا کی طرف سے بھی ممانعات نہیں ہے قیمت سے زیادہ میں آقا نے کتنے میں رکاوٹ ڈالی صرف غلام اور باندی کو دینے میں رکاوٹ ڈالی ہے تو ان کی قیمت ان کا قائم مقام ہو گیا تو قیمت سے زیادہ تو رکاوٹ اس نے نہیں ڈالی تھی تو قیمت ہی اس پر آ جائے گی لہذا اگر عرش ہوا پانچ ہزار اور قیمت ہوئی تین ہزار تو قیمت ہی دے گا کیونکہ اس سے زیادہ رکاوٹ آقا نے نہیں ڈالی بھئی تو ذابطہ یہی نکلا کہ جو اقل ہوگا وہ آقا کو دینا پڑے گا اگر عرش اقل ہے تو وہ دے دے اگر قیمت اقل ہے تو وہ دے دے ایک تو ذابطہ یاد رکھیں کہ مدبر اور ام ولد یہ جب جنایت کریں تو ان کی جنایتوں میں ایک قیمت سے زیادہ زمان آقا پر نہیں آئے گا توجہ ہے مدبر یا ام ولد جتنی بھی جنایتیں کر لیں دو کر لیں تین کر لیں سو کر لیں آقا پر صرف ایک ہی قیمت آئے گی کیونکہ اس نے صرف ایک غلام کے دینے میں رکاوٹ ڈالی ہے اس سے زیادہ رکاوٹ اس نے تو بس وہ ایک قیمت ہی اس پر آئے گی اسی کو ان کے حوالے کرے اور اس کو وہ آپس میں تقسیم کر لیں اچھا یہ ذابطہ سمجھ میں آ گیا کہ مدبر اور ام ولد میں آقا پر ان کی قیمت سے زیادہ زمان نہیں آئے گا ایک ہی قیمت آئے گی اور ایک ہی دفعہ آئے گی بس جبکہ دوسرے غلاموں میں آپ نے مسئلہ پڑا تھا کہ اگر ایک غلام ہے اور اس نے جنایت کر لی اور آقا کو وہ غلام یا عرش میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑا اور آقا نے عرش دے دیا غلام نہیں دیا پھر دوسری دفعہ اس غلام نے پھر جنایت کر دی تو پھر آقا کو اسی طرح اختیار ہوگا چاہے غلام دے دے اور چاہے عرش دے دے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے یہاں ایک ہی قیمت دے گا آقا چاہے جنایتیں الگ الگ کی ہیں چاہے اکٹھی کی ہیں وہاں تو تھا نا اگر جنایتیں الگ الگ کی ہیں پہلے کو عرش دیا ہے غلام نہیں دیا تو دوسرے کو بھی کیا کرنا پڑے گا غلام یا عرش میں سے ایک دینا پڑے گا یعنی دوسرے کا زمان الیدہ سے دینا پڑے گا اور اگر غلام نے دو تین جنایتیں کٹھی کی ہیں عام غلام ہے تو آقا وہی ایک غلام دے دے گا اور وہ ساری جنایتوں والے اس کو آپس میں تقسیم کر لیں گے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے یہاں ایک ہی قیمت آئے گی ہر حال کے اندر بھئی اس سے زیادہ نہیں آئے گی بھئی تو لہٰذا صورت یہ کہ ایک مدبر ہے اور اس نے دو تین جنایتیں کر دیں توجہ ہے دو تین جنایتیں کر دیں تو آقا کیا کرے گا ایک ہی قیمت دے دے گا اسی کو واپس میں تقسیم کر لیں گے جیسے عام غلام میں ہوتا تھا ایک ہی غلام دے دیتا تھا اس کو واپس میں تقسیم کر لیں لیکن عام غلام میں کیا تھا اگر جنایتیں الگ الگ ہیں پہلی جنایت کی اور آقا نے اس کا عرش دے دیا پھر دوسری جنایت کی تو پھر آقا کو غلام یا عرش میں سے کچھ دینا پڑے گا تو دوسری جنایت بالکل الگ ہوگی پہلی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں لیکن یہاں دوسری جنایت کا پہلی جنایت سے تعلق ہوگا کس طرح ایک مدبر نے یا امہ ولد نے جنایت کی آقا نے پوری قیمت اٹھا کر دے دی اس کو کیونکہ زمان اتنا زیادہ آ رہا تھا آقا نے کیا کیا پوری قیمت دے دی کیونکہ عرش تو اس سے بھی زیادہ جا رہا تھا تو اس نے پوری قیمت دے دی پھر کچھ دنوں کے بعد اسی غلام نے ایک اور جنایت کر دی ایک اور جنایت کر دی تو اب یہ دوسرا کیا کرے کہتے ہیں دیکھا جائے گا کہ آقا نے وہ جو قیمت دی تھی پہلے مجنی علیہ کو مجنی علیہ جس کے پر جنایت کی تھی غلام نے آقا نے جو پہلے مجنی علیہ کو قیمت دی تھی وہ خود دی تھی یا قضاء قاضی سے دی تھی قاضی کے فیصلے پر دی تھی اگر قاضی کے فیصلے پر وہ دی تھی کس پر قاضی نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو قیمت پوری ادا کرو چنانچہ اس کو قیمت دینی پڑ گئی تو اس صورت میں وہ جو دوسری جنایت والا ہے وہ آقا پر رجوع کرے گئی نہیں وہ سیدھا پہلی جنایت والے کے پاس جائے گا اور اس سے اپنے حصے کا مطالبہ کرے گا اور اس سے وصول کرے گا مثلا اس کی جنایت اور اس کی جنایت برابر ہے بھئی تو آدھی قیمت وہ رکھ لے گا پہلی جنایت والا اور آدھی قیمت کس کو دے دے گا دوسری جنایت والے کو آقا کے پاس نہیں آئے گا کیونکہ آقا قاضی کے فیصلے پر ایک مرتبہ پوری قیمت دے چکا ہے اور اس سے زیادہ زمان اس پر نہیں آتا بھئی عذابتہ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن دوسری صورت اگر آقا نے قضاء قاضی کے بغیر خود ہی پیسے دے دیئے تھے پوری قیمت دے دی تھی اور اب غلام نے دوسری جنایت کی ہے تو آقا نے ظلم کیا دوسری جنایت والے کا حق بھی گویا اس نے پہلے والے کو سارا دے دیا بات سمجھ میں حقیقت میں تو ظلم نہیں لیکن سمجھا یوں جائے گا گویا کہ آقا نے کیا کیا ہے کچھ حصہ تو یہ دوسری جنایت والے کا بھی بنتا ہے اور آقا پر تو ایک ہی قیمت آتی تھی اور اس نے وہ ساری قیمت کس کو دے دی ہے پہلی جنایت والے کو تو آقا ہوا ظالم تو لہٰذا وہ آقا پر بھی رجوع کر سکتا ہے دوسری جنایت والا کہ لاؤ بھائی آدھی قیمت مجھے دے دو آدھا تو میرا حق بنتا تھا تو پہلے والے کو آدھی قیمت دینی چاہیے تھی تم نے کیوں پوری دی ہے تم نے میرے حق میں زیادتی کی ہے لہٰذا آپ آدھی قیمت مجھے دے دو چنانچہ آقا اس کو آدھی قیمت دے دے گا اور پھر آقا پہلی جنایت والے پر رجوع کرے گا اور اس سے آدھی قیمت واپس لے لے گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور چاہے تو یہ دوسری جنایت والا جب یہ قاضی کے فیصلے کے بغیر آقا نے پوری قیمت دی ہے تو اس کو اختیار ہے دوسری جنایت والے کو وہ آقا پر بھی رجوع کر سکتا ہے چنانچہ اس نے آقا پر رجوع کیا اور آدھی قیمت لے لی اور آقا نے پھر وہ آدھی قیمت کس سے واپس لے لی پہلی جنایت والے سے سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور چاہے تو یہ دوسری جنایت والا آقا پر رجوع کرے ہی نہ سیدھا دوسری جنایت والے پر براہ راست رجوع کر لے کہ تم نے پوری قیمت لی تھی حالانکہ میری بھی اس نے جنایت کر دی ہے اب اس قیمت میں میرا بھی حق بنتا ہے لہٰذا آدھی قیمت مجھے دے دو خلاصہ پھر سنو بھئی ایک مدبر نے جنایت کی اور آقا نے اس کے ساری قیمت جنایت والے کو دے دی اور بعد میں پھر اس غلام نے ایک اور جنایت کی تو اب یہ جنایت والا کیا کرے گا یہ آقا سے اپنا حصہ وصول کرے گا یا پہلی جنایت والے سے حصہ وصول کرے گا کون یہ دوسری جنایت والا تو کہتے ہیں دیکھیں گے کہ آقا نے جو پوری قیمت پہلی جنایت والے کو دی یہ قضاء قاضی سے دی یا خود اپنی مرضی سے دی اگر قضاء قاضی سے دی ہے پھر تو آقا مجبور تھا اس کو ہر حال میں قیمت دینا ہی تھی تو آقا نے کوئی ظلم نہیں کیا تو لہٰذا اس صورت میں وہ آقا پر رجوع نہیں کر سکتا بلکہ صرف کس پر رجوع کرے گا پہلی جنایت والا دوسری جنایت والا پہلی جنایت والے پر رجوع کرے گا آقا پر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ آقا نے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی آقا کے اوپر تو قاضی کا فیصلہ آ گیا تھا اس کو پوری قیمت دینا ہی پڑی مجبوری کی وجہ سے اور اگر آقا نے پہلی جنایت والے کو پوری قیمت دے دی اپنی مرضی سے بغیر قضاء قاضی کے تو اس صورت میں دوسری جنایت والے کو اختیار ہے چاہے تو وہ اس آقا پر رجوع کرے اور آدھی قیمت لے لے اور چاہے تو اس پہلی جنایت والے پر رجوع کرے اور اس سے آدھی قیمت لے لے آقا پر رجوع اس لیے کرے گا کیونکہ آقا نے ظلم کیا اس کا حصہ بھی گویا اس کو دے دیا اور دوسری جنایت والے پر اس لیے رجوع کرے گا کہ اس نے بھی گویا ظلم کیا کہ پوری قیمت پر قبضہ کر لیا حالانکہ اس میں تو اس دوسری جنایت والے کا بھی حصہ ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح دیکھئے بھئی فَإِن جَنَا أُخْرَى اگر مدبر نے دوسری جنایت کی شَارَكَ وَلِيُّ السَّانِيَتِ تو شریک ہو جائے گا دوسری جنایت کا ولی جو ہے پہلی جنایت کے ولی کے ساتھ فِي قیمتِن اس قیمت میں دُفِعَتْ إِلَيْهِ جو حوالے کر دی گئی تھی پہلی جنایت والے کے بِقَضَائِن کس کی وجہ سے قضائِ قاضی قاضی کے فیصلے کی وجہ سے ترجمہ سمجھ میں آیا شریک ہو جائے گا دوسری جنایت والا پہلی جنایت والے کے ساتھ اس قیمت میں جو حوالے کر دی گئی تھی پہلی جنایت والے کے قضائِ قاضی سے اس میں شریک ہو جائے گا انہیں اسے لے لے گا اپنا حصہ اس لیے کیونکہ مدبر کے یا اسی طرح امِ ولد کی جنایتوں میں نہیں آتی مگر ایک ہی قیمت ان کی جنایتوں میں ایک ہی قیمت آتی ہے اور وہ آقا پہلے والے کو دے چکا ہے تو اسی سے جا کر لے لے گا اپنا حصہ بھئی دوسری صورت اور وہ دوسری جنایت والا پیچھا کرے گا آقا کا یا جنایت اولا کے ولی کا پیچھا کرے گا یعنی دونوں میں اس کو اختیار ہوگا جس کا بھی پیچھا کرنا چاہے پیچھا کر لے اگر وہ قیمت دی گئی تھی بغیر قضاء قاضی کے ہاں زا عند ابی حنیفت رحمہ اللہ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وعندہما اور صاحبین کے نزدیک لا یتبع سید امام صاحب کیا فرماتے ہیں اگر بغیر قضاء قاضی کے دیا تھا تو تو اس کو اختیار ہے چاہے آقا کا پیچھا کرے اسے وصول کرے اور چاہے تو وہ ولی جنایت اولا سے پر رجوع کرے اسے وصول کرے یہ امام صاحب کے نزدیک ہے امام صاحب کے نزدیک جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں آقا جب پوری قیمت دے دے چاہے قضاء قاضی سے دے چاہے اپنی مرضی سے دے اس نے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی اس نے صاحب حق کو پورا حق دیا تھا اور یہ کوئی ظلم نہیں ہے پہلی جنایت والا کیا تھا صاحب حق تھا اس قیمت کا حقدار تھا تو آقا نے اس کو پوری قیمت دی تھی جب پوری قیمت دی تھی تو اس نے کوئی زیادتی نہیں کی لہٰذا وہ آقا پر رجوع نہ کرے جنایت سانی والا جنایت اولا کے ولی پر جو کرے گا یہ کس کے نزدیک ہے صاحبین کے نزدیک وعندہمار صاحبین کے نزدیک لا یتبع السیدہ کہ جنایت سانی والا جو ہے وہ پیچھا نہیں کرے گا آقا کا لئن الجنایت السانیت لم تكن موجودتا اس لئے کیونکہ دوسری جنایت تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی کب؟ کہ دوسری جنایت جو تھی وہ تو موجود ہی نہیں تھی جس وقت قیمت حوالے کی گئی تھی جنایت اولا کے ولی کو ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے؟ تو اس وقت تو دوسری جنایت تھی ہی نہیں تو آقا نے جو ہے وہ حوالے کیا تھا پورا واجب اس کے مستحق کے جس کا حق بنتا تھا تو آقا نے صاحب حق کو پورا حق دے دیا تھا اس نے کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا لہٰذا آقا پر رجوع نہیں کرے گا بلکہ صرف پہلی جنایت وقت کے ولی پر رجوع کرے گا دوسری جنایت مانا سمجھ میں آ گیا کیونکہ پہلی جنایت جب موجود ہی نہیں تھی تو تحقیق آقا نے سارا واجب الہ مستحق ہی اس کے مستحق کو دیا تھا اس نے کوئی زیادتی نہیں کی ولہو اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انسانیت مقارنة للعولہ من وجہ ولہذا یشارک ولیالعولہ امام عاظم ابو حنیفہ رحماللہ فرماتے ہیں کہ جو دوسری جنایت ہے یہ من وجہ پہلی جنایت کے ساتھ ملی ہوئی ہے متصل ہے اور من وجہ یہ پہلی جنایت سے مؤخر ہے توجہ ہے یہ ہے پہلی جنایت یہ ہے دوسری جنایت امام صاحب فرماتے ہیں بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دوسری جنایت پہلی جنایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ملی ہوئی ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ دوسری جنایت پہلی جنایت سے الگ ہے اس سے مؤخر ہے بعض سمجھ میں آگئے دوسری جنایت من وجہ متصل ہے کس کے ساتھ پہلی جنایت کے ساتھ اور من وجہ اس سے منفصل ہے یعنی مؤخر ہے بھئی متصل کس طرح ہے بھئی آپ دیکھتے نہیں ہیں اگر ایک ہی غلام دو تین جنایتیں کرے تو کیا کرتے ہیں ایک ہی غلام سب کو دے دیتے ہیں ایک ہی غلام سب کو دے دیتے ہیں تو دیکھا یا اسی طرح مدبر دو تین جنایتیں کٹھی کر لے ابھی کسی کو قیمت نہیں دی آقا نے اس نے دو تین جنایتیں کر لی تو آقا پوری قیمت دے دے گا اور اس کو واپس میں تقسیم کریں گے اس سے زیادہ نہیں دے گا تو معلوم ہوا مدبر یا عام غلام کے مسئلے میں جنایتیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں ان کا آپس میں اتصال ہوتا ہے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں جب ایک غلام دو تین جنایتیں کر لے ابھی کسی کا عرش وغیرہ کچھ نہیں دیا تو آقا کے ذمہ کیا ہوتا ہے کہ پورا غلام ان ساروں کو دے دے اور وہ چاہے تین جنایتیں ہیں چاہے دس جنایتیں ہیں وہ سارے آپس میں کیا کر لیتے ہیں اس کو تقسیم کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا حصہ سب کو مل جاتا ہے اسی طرح مدبر اگر دو تین جنایتیں کٹھی کر لے یہ پچھلی صورت تو ذکر ہو رہی ہے جب آقا نے قیمت ادا کر دی ہے اگر ادا نہیں کی اور مدبر نے دو تین جنایتیں کٹھی کر لیں تو ایک ہی قیمت دیں گے اور اسی کو واپس میں تقسیم کر لیں گے معلوم ہوا مدبر ہو یا عام غلام دوسری جنایت پہلی جنایت سے جڑی ہوتی ہے من وجہ بعض اعتبار سے جڑی ہوتی ہے اور بعض اعتبار سے یہ جو مدبر کی جنایت ہے یہ پہلی جنایت سے الگ ہے اس سے مؤخر ہے کس طرح الگ ہے کہتے ہیں قیمت کے اعتبار سے کس طرح بھئی دیکھو یاد رکھو جب مدبر نے جب جنایت پہلی کی فرض کرو اس دن اس مدبر کی قیمت تھی چار ہزار کتنی تھی چار ہزار تو اس چار ہزار جو ہیں وہ پورے آقا نے کس کو دے دیئے پہلی جنایت والے کو اور اس کی دس دن بعد اس مدبر نے دوسری جنایت کی اور اتفاق سے ان دس دنوں میں غلاموں کا ریٹ بہت چڑ گیا تھا اب دوسری جنایت کے وقت جو یہ مدبر ہے اس کی قیمت ساڑھے چار ہزار درہم ہے پہلے کتنی تھی چار ہزار اور اب کتنی ہے ساڑھے چار ہزار تو پہلے کے لیے چار ہزار کا اعتبار کریں گے دوسرے کے لیے ساڑھے چار ہزار قیمت کا اعتبار کریں گے دیکھا اس دن کی قیمت کا اعتبار کر رہے ہیں معلوم ہوا یہ والی جنایت اس جنایت سے الگ ہے اس سے مؤخر ہے متصل نہیں کیونکہ وہاں تو قیمت چار ہزار کا اعتبار کر رہے تھے یہاں قیمت کے کتنا اعتبار کر رہے ہیں ساڑھے چا بات سمجھ میں آرہی ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مدبر کی دوسری جنایت ہے یہ بعض اعتبار سے پہلی جنایت سے جڑی ہوئی ہے اور بعض اعتبار سے یہ پہلی جنایت سے مؤخر ہے علیدہ ہے تو ہم نے دونوں کا اعتبار کیا یعنی ہم نے دونوں چیزوں کی رہایت رکھی ہم نے اتصال کی بھی رہایت رکھی اور ہم نے انفصال یعنی مؤخر ہونے کی بھی رہایت رکھی کہ دونوں گویا الگ الگ ہیں چنانچہ جب قاضی کے فیصلے کے بغیر اس نے پوری قیمت حوالے کی ہے تو ہم نے اتصال کی رعایت رکھی کس کی رعایت رکھی اتصال کی گویا دونوں جنایتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور دونوں جنایتیں جب اکٹھی ہوئی ہوں تو اس صورت میں آقا کیا کرتا ہے ساری قیمت ایک کو دیتا ہے یا دونوں کو دیتا ہے دونوں کو دیتا ہے اور آقا نے تو ایک کو دی ہے لہٰذا آپ آقا سے زمان وصول کریں گے اور وہ آقا سے وصولی کر سکتا ہے ہاں اگرچہ آقا پھر بعد میں دوبارہ اس پہلے جنایت والے پر رجوع کر کے واپس لے لے گا اس سے پیسے جتنے دوسری والے کو دینے پڑے وہ پہلی والے سے واپس لے لے گا بات سمجھ میں آگئے تو دوسری جنایت مین وجہ پہلی جنایت سے جڑی ہے اور مین وجہ جڑی ہوئی نہیں تو جب آقا نے اپنی مرضی سے خود پیسے دیئے ہیں تو یوں سمجھیں گے کہ دوسری جنایت جڑی ہوئی ہے جب جڑی ہوئی ہے تو آقا نے کیوں دیئے سارے پیسے ایک کو دوسرے کو بھی دینے چاہیے تھے لہٰذا آقا زامن ہوگا تو وہ آقا پر بھی رجوع کر سکتا ہے اور پہلی جنایت والے پر بھی رجوع کر سکتا ہے آقا سے بھی زمان لے سکتا ہے اگرچہ آقا پھر کس سے لے لے گا پہلی جنایت والے سے اتنا ہی سوا پس لے لے گا بات سمجھ میں آگئی اور ہم نے مؤخر ہونے یعنی منفصل ہونے کا اعتبار کیا کہ جب آقا نے قاضی کے فیصلے کی وجہ سے قیمت دی ہو پہلی جنایت والے کو جب قاضی کے فیصلے کی وجہ سے آقا نے قیمت دے دی ہے کس کو پہلی جنایت والے کو تو دوسری جنایت جو ہے وہ پہلی جنایت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے بعد میں آئی اور جب بعد میں آئی وہ تو سارے پیسے دے چکا ہے لہٰذا اب وہ آقا پر رجوع کرے گئی نہیں کس پر رجوع کرے گا اس پہلی جنایت والے پر رجوع کر کے صرف اسی پر رجوع کرے گا اور اس سے اپنا حصہ لے لے گا ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انسانیت مقارنت لیل اولا من وجہن کے دوسری جنایت جو ہے وہ ملی ہوئی ہے پہلی جنایت کے ساتھ من وجہن بعض اعتبارات سے ولہذا یشارکو ولیل اولا اور اسی وجہ سے جو ہے وہ شریک ہوگا دوسری جنایت والا ولیل اولا پہلی جنایت والے کے ساتھ فَإِن دَفَعَ إِلَى الْأَوَّلِ تَوْعَن كَانَ ظَامِنًا پس اگر آقا نے دیا تھا یعنی وہ قیمت دی تھی إِلَى الْأَوَّلِ پہلی جنایت والے کو تَوْعَن اپنی مرضی سے تَوْعَن کا معنی ہے فرما برداری کرنا کیا کرنا تو مراد یہاں ہے اپنی مرضی سے یعنی دی تھی کوئی جبرن نہیں دی تھی قاضی کا فیصلہ آجائے پھر تو مجبور ہے انسان پھر تو دینا پڑے گا لیکن یہاں قاضی کا فیصلہ نہیں مجبوری سے نہیں بلکہ اپنی ہی مرضی سے دی فَإِن دَفَعَ إِلَى الْأَوَّلِ تَوْعَن اگر اس نے قیمت جو دی تھی پہلی جنایت والے کو تَوْعَن اپنی مرضی سے یعنی فرما برداری کرتے ہوئے تو کَانَ ظَامِنًا تو آقا بھی زامن ہوگا بِخِلَافِ مَا اِذَا دَفَعَ غَيْرَ طَائِعٍ بِحُکْمِ الْقَاضِي بِخِلَافِ اس صورت کے جب اس نے حوالے کی تھی قیمت غیرَ طَائِعٍ اس حال میں کہ یہ فرما برداری کرنے والا نہیں تھا یعنی اپنی مرضی سے نہیں دے رہا تھا بِحُکْمِ الْقَاضِي قاضی کے فیصلے کی وجہ سے قاضی کے فیصلے کی وجہ سے دی تھی فرما برداری کرتے ہوئے دَفَعَ غَيْرَ طَائِعٍ بِحُکْمِ الْقَاضِي بَخِلَافِ اس کے جب اس نے قاضی کے فیصلے کی وجہ سے حوالے کی تھی غیرَ طَائِعٍ اس حال میں کہ یہ فرما برداری کرنے والا نہیں تھا بلکہ مجبور تھا اس کو دینا ہی پڑی پوری قیمت پہی مسئلہ سمجھ میں آ گیا دیکھو پھر سن لو حاصل کلام پھر سن لو کہ ایک مدبر نے جنایت کی اور آقا نے پوری قیمت جنایت والے کو دے دی پھر اس مدبر نے دوسری جنایت کی تو کیا یہ دوسری جنایت والا پہلی جنایت والے پر رجوع کرے گا یا آقا پر رجوع کرے گا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو اس نے پوری قیمت حوالے کی ہے یہ قضاء قاضی سے کی ہے یا اپنی مرضی سے کی ہے اگر قضاء قاضی سے پوری قیمت دی ہے تو پھر پہلی جنایت والے ہی پر رجوع کرے گا آقا پر رجوع نہیں کر سکتا اور اگر اپنی مرضی سے اس نے قیمت دی تھی پہلی جنایت والے کو آقا نے تو آقا بھی زامین ہے لہٰذا وہ اختیار ہے دوسری جنایت والے کو وہ چاہے آقا پر رجوع کرے اور اپنا حصہ وصول کرے اور چاہے تو پہلی جنایت والے پر رجوع کرے اور اس سے اپنا حصہ وصول کر لے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں دونوں صورتوں میں چاہے اس نے قضاء قاضی سے دیا ہو چاہے بغیر قضاء قاضی کے یعنی پوری قیمت دی ہو تو پہلی جنایت والے ہی پر رجوع کیا جائے گا آقا پر رجوع نہیں ہوگا آگے دیکھئے وَمَنْ غَصَبَ عَبْدًا قَطَعَ سَيِّدُهُ فَصَرَا زَمِنَ قِيمَتَهُ اَقْطَعَ فَإِن قَطَعَهُ سَيِّدُهُ فِي يَدِ غَاسِبِهِ فَصَرَا فِي يَدِهِ اَي فِي يَدِ الْغَاسِبِ لَمْ يَزْمَنْ سورتِ مسئلہ یہ کہ آقا نے اپنے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا اور پھر اس غلام کو کسی نے غصب کر لیا اور پھر یہ زخم سرائت کر گیا اور غاسب کے پاس غلام ہلاک ہو گیا تو غاسب پر ہاتھ کٹے ہوئے غلام کا زمان آئے گا کیونکہ اس نے جب غلام غصب کیا تھا تو وہ کس حالت میں تھا اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس پر کیا لازم تھا کہ جیسے غلام کو غصب کیا ہے ویسے ہی واپس کرے اور وہ واپس تو کر نہیں سکا کیونکہ غلام اس کے پاس مر گیا تو اس پر ہاتھ کٹے ہوئے غلام کی جو قیمت بنتی ہے وہ اس پر زمان آئے گا سورت سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَمَنْ غَصَبَ عَبْدًا اور جس نے غصب کیا ایسے غلام کو قطع سیدوہو جس کے ہاتھ کو آقا نے کٹا تھا فَصَرَا پھر غصب کے بعد جان لے وَبَنَا غلام حلاق ہوا زمین قیمتہو اقطع تو غصب اس غلام کی قیمت کا زامن ہوگا اقطع اس حال میں کہ اس کا ہاتھ کٹا ہو اب بہتر ترجمہ یوں کرو زمین قیمتہو اقطع تو غصب جو ہے ہاتھ کٹے ہوئے غلام کی قیمت کا زامن ہوگا ترجمہ سمجھ میں آیا اقطع جس کا ہاتھ کٹا گیا ہو فَإِنْ قَطَعَهُ سَيِّدُهُ دوسری صورت ایک شخص نے دوسرے کے صحیح غلام کو غصب کیا صحیح غلام کو اور پھر آقا نے جا کر اس غلام کا ہاتھ کٹ دیا غاصب کے پاس اور پھر وہ غلام مر گیا تو غاصب پر کوئی زمان نہیں بھئے کیوں اس نے غلام کو غصب کیا تھا اور اس پر کیا لازم تھا کہ جیسا غصب کیا ہے ویسا ہی واپس کرے تو اس نے تو ویسا واپس نہیں کیا کہتے ہیں بھئی اس غلام کا ہاتھ آقا نے جا کر کٹا ہے مالک نے جا کر کٹا ہے کسی اور نے نہیں کٹا جب مالک نے ہاتھ کٹا معلوم ہوا مالک نے غلام کو واپس وصول کر لیا وصول کر کے پھر اس کا ہاتھ کٹا ہے جب آقا غاصب کے پاس جا کر غلام کا ہاتھ کٹ رہا ہے تو کیا مانا آقا غلام پر غالب آ گیا وہ اس کے قبضے میں آ گیا بات سمجھ میں آ گئے تو گویا اس نے واپس لے لیا جب واپس لے لیا تو اب تو زمان نہیں آنا چاہیے بھئی تو آقا نے ہی اس کو ہلاک کیا ہے اور وصول کر لیا اسے واپس لے لیا پھر ہلاک کر دیا ہے لہٰذا اب زمان نہیں آئے گا فَإِن قَطَعَهُ سَيِّدُهُ فِي يَدِ غَاصِ بِهِ پس اگر آقا نے اس غلام کا ہاتھ کٹا فِي يَدِ غَاصِ بِهِ اس کو غصب کرنے والے کے قبضے میں یعنی غاصب کے پاس جا کر اس کا ہاتھ کٹا فَصَرَا پھر وہ زخم سرائت کر گیا جان لیوا ہوا فِي يَدِهِ کس کے قبضے میں اسی غاصب ہی کے قبضے میں کس کے قبضے میں خود بتلا رہے ہیں اے فِي يَدِ الغاصِ بِهِ اسی غاصب ہی کے قبضے میں وہ غلام مر بھی گیا لَمْ يَزْمَنْتُ غَاصِبْ زَامِنَ نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ یہ ایسے ہی ہوا جیسے آقا نے غلام واپس لے لیا ہو کیونکہ جب اس نے جا کر ہاتھ کٹا تو آقا گویا اس غلام پر غالب ہوا اور یہ ایسے ہی ہے جیسے واپس لے لیا بات سمجھ میں ہے کیونکہ غالب ہوئے بغیر تو ہاتھ نہیں کٹ سکتا غالب ہوگا اس پر تو ہاتھ کٹے گا جب غالب ہو گیا تو گویا اس کے قبضے میں غلام واپس آ گیا دیکھئے بھئے کہتے ہیں فَإِنَّ الْغَاصِبَ اِذَا غَصَبَ مَقْتُوعَ الْيَدِ کیونکہ غاسب جو ہے جب اس نے غسب کیا مقطوع الْيَدْ غلام کو ہاتھ کٹے ہوئے غلام کو يَجِبُ الرَّدُّهُ قَزَالِكَ تو اس غاسب پر واجب ہے کہ وہ غلام کو لوٹائے اسی طرح یعنی ہاتھ کٹے ہوئے غلام ہی کو واپس کرے فَإِذَمْ تَنَعَجَبُ بَازْ رَحَا رُكْجَا یعنی واپس نہ کر سکا کیونکہ غلام تو اس کے پاس مر گیا تھا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ اَقْتَعَ تو اس غاسب پر اس ہاتھ کٹے ہوئے غلام کی قیمت ہوگی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اس غلام کا ہاتھ کس نے کٹا تھا آقا نے اور اس کے بعد غاسب نے غسب کیا تھا اور آپ نے کیا کہا غاسب پر کتنا زمان آئے گا ہاتھ کٹے ہوئے غلام کا بھئی یہ ہاتھ تو آقا نے کٹا تھا اور یہی زخم سیرائت کر گیا اور اسی سے اس کی موت ہوئی تو اس کو مارنے والا تو آقا ہے جب آقا مارنے والا ہے تو غاسب پر زمان نہیں آنا چاہی اشکال سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کو بتلائیں گے اگلی کتابوں میں جا کر آپ پڑھیں گے بتائیں گے کہ یہ جو غسب ہے نا غسب یہ قاتع سرائت ہے غسب کیا ہے یہ سرائت کو کاٹ دیتا ہے جب اس نے غلام کو غسب کیا یہ یوں کو یاد رکھو مل کے جدید آجائے نا جب کسی چیز کے اندر کیا آجائے جب مل کے جدید آجائے تو وہ قاتع سرائت ہوتی ہے وہ سرائت کو روک دیتی ہے منقطع کر دیتی ہے کیا کر دیتی ہے اور یہ غسب بھی مل کے جدید کی طرح ہے جب اس نے غسب کیا تو گویا کیا بن گیا اس کا مالک بن گیا جب مالک بن گیا تو سرائت ختم ہو گئی سرائت کٹ گئی اب جب غلام مرے گا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے مرا ہے یوں سمجھا جائے گا اب کوئی نئی آفت کی وجہ سے خود بخود یہ مرا ہے اسی زخم کی سرائت نہیں ہے کیونکہ جو غسب ہے وہ مل کے جدید کے درجے میں ہوا اور مل کے جدید کیا ہے سرائت سے قاتع ہے وہ سرائت کو کاٹ دیتی ہے اس نے سرائت کو ختم کر دیا اب یہ وہ سرائت نہیں ہے وہ سرائت تو ختم ہو گئی غسب کرتے ہی اس زخم کا اثر کیا سمجھیں گے ختم ہو گیا اب یہ خود بخود کسی مرض وغیرہ سے مرا ہے تو یہ جو غسب ہے یہ مانع سرائت ہے بات سمجھ میں آگئی غسب کیا ہے یعنی سرائت کو روک دیتا ہے اب آگے جو انتقال ہوا ہے تو اس انتقال کی نسبت اب ہاتھ کٹنے کی طرف نہیں کریں گے تو یہ غسب مانع سرائت ہے ملک جدید کی طرح آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِن قَطَعَ الْمَوْلَا دوسری صورت کیا تھی کہ غسب صحیح کیا تھا آقا نے وہاں جا کر اس کا ہاتھ کٹا اور پھر وہیں پر وہ غاسب کے پاس مر گیا اس میں کہتے ہیں وَإِن قَطَعَ الْمَوْلَا فِي يَدِ الْغَاسِبِي اور جب آقا نے اس غلام کا ہاتھ کٹا غاسب کے قبضے میں استولا علیہی وہ آقا کے قبضے میں آ گیا غلام فَسَارَ مُسْتَرِدَّن استردہ استردہ کے معنی ہے واپس لینا فَسَارَ مُسْتَرِدَّن تو آقا جو ہے غلام کو واپس لینے والا ہو گیا گویا اس نے غلام واپس لے لیا ہے فَيَبْرَ الْغَاسِبُ عَنِ الزَّمَانِ تو غاسب جو ہے وہ بری ہو جائے گا زمان سے اب اس پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ آقا نے غلام واپس لے لیا مَعَا أَنَّهُمَّا تَفِيَّدِهِ باوجود اس کے کہ وہ غلام جو ہے اسی غاسب کے قبضے میں مرا ہے باوجود اس کے کہ یہ غلام غاسب کے قبضے میں مرا ہے لیکن درمیان میں آقا کے قبضے میں آیا تھا یا نہیں جب آقا کے قبضے میں آ گیا تھا تو گویا آقا نے اس کو واپس لے لیا اور جب واپس لے لے آقا کسی چیز کو غاسب سے تو پھر غاسب پر زمان نہیں آتا تو یہاں بھی زمان نہیں آئے گا اور نیز یہاں پر غصب کے بعد آقا نے ہاتھ کاٹا ہے توجہ ہے پہلی صورت میں ہاتھ کاٹنے کے بعد مرنے سے پہلے بیچ میں غصب آ گیا تھا اور غصب کیا تھا مانع سرائت اس نے اس سرائت کو روک دیا تھا اور یوں سمجھیں گے جیسے آقا نے نہیں مارا غصب کے پاس غلام خود مارا ہے کسی آفت سے اور یہاں پر غصب پہلے ہے اور قطعید بعد میں تو قطعید اور موت کے درمیان غصب نہیں آ رہا یہاں پر لہٰذا یہ وہی قطعید سرائت کر گیا اور کیا بن گیا موت کا سبب بن گیا اور وہ قطعید تو کس نے کیا تھا آقا نے تو لہٰذا کہیں گے آقا نے ہی اس کو ہلا کیا ہے جب آقا نے ہلا کیا ہے تو پھر غصب پر زمان کیوں بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فَيَبْرَعُ الْغَاصِبُ عَنِ الزَّمَانِ مَعَا أَنَّهُ مَاتَ فِي يَدِهِ تو وہ غصب جو ہے وہ زمان سے بری ہوگا باوجود اس کے کہ وہ غلام اس غصب کے قبضے میں مرا ہے وَزَمِنَ عَبْدٌ مَحْجُورٌ غَصَبَ مِسْلَهُ فَمَاتَ مَعَهُ سورت مسئلہ یہ ایک عبد محجور ہے مدبر کی بات نہیں ہو رہی کوئی عبد محجور ہے عام غلام ہے جس پر پابندیاں ہیں جس کوئی تجارت وغیرہ کی اجازت نہیں ہے تو ایک عبد محجور ہے اور وہ اس نے اپنے ہی جیسے ایک اور عبد محجور کو غصب کر لیا ایک عبد محجور نے دوسرے عبد محجور کو غصب کر لیا اور پھر وہ جو غصب شدہ تھا وہ اس ہی کے پاس مر گیا غاصب کے پاس مر گیا تو اس صورت میں زمان آئے گا وہ غصب کرنے والے غلام پر زمان آئے گا کہتے ہیں وَزَمِنَ عَبْدٌ مَحْجُورٌ اور زامین ہوگا ایسا عبد محجور غصب مِسْلَهُ جس نے اپنے جیسے کو غصب کیا یعنی اس نے ایک اور عبد محجور کو غصب کیا فَمَا تَمَعَهُ پھر وہ جو غصب کیا ہوا غلام تھا وہ مر گیا اس کے پاس فَإِنَّ الْمَحْجُورَ مُوَاخَزٌ بِا افعالِهِ اس لیے کیونکہ عبد محجور جو ہے وہ ماخوز ہوتا ہے اپنے افعال کا اس سے اس کے افعال کا معاخضہ ہوتا ہے یعنی وہ اپنے افعال کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ اپنے افعال کا فَإِنَّ الْمَحْجُورَ مُواخَضٌ بِا افعالِهِ اس لیے کیونکہ عبد محجور جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اپنے افعال کا فَإِنْ كَانَ الْغَصْبُ ظَاهِرًا يُبَاعُ فِيهِ وَإِلَّمْ يَكُنْ ظَاهِرًا بَلْ أَقَرَّ بِهِ لَا يُبَاعُ فِيهِ بَلْ يُوَاخَدُ بِهِ اِذَا اُعْتِقَ بھئی پھر یاد رکھو یہ اپنے افعال کا ذمہ دار ہے پھر اس غصب میں دیکھیں گے کیا یہ غصب ظاہر تھا یعنی لوگوں کے سامنے تھا لوگوں کو پتا تھا کہ یہ والا غلام دوسرے غلام کو غصب کر کے لے گیا ہے تو اگر ظاہر تھا سب کو پتا ہے سب کے سامنے غصب کیا ہے تو پھر تو اس غلام کو بیچ کر وہ زمان ادا کیا جائے گا وہ زمان کیا کیا جائے گا ادا کیا جائے گا جنایت اس غاصب نے کی ہے غاصب غلام نے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے جب غلام کسی کا نقصان کرتا ہے تو غلام کو بیچ کر اس کا نقصان ادا کرتے ہیں تو یہاں بھی کیا کریں گے اس کا نقصان ادا کریں اور اگر وہ غصب ظاہر نہیں تھا کسی کو نہیں پتا تھا ہاں صرف اس نے اقرار کیا ہے تو یاد رکھئے آپ پڑھ چکے ہیں غلام کا اقرار آقا پر نافذ نہیں ہوتا غلام کا اقرار اس کے اپنے حق میں تو ٹھیک ہے لیکن آقا کے حق میں ٹھیک نہیں لہٰذا اس صورت میں اس غلام کو بیچ کر وہ زمان ادا نہیں کریں گے کیونکہ پھر تو آقا کا نقصان ہوتا ہے اور یہ جرم تو صرف اقرار سے ثابت ہو رہا ہے کسی کو اس کا پتا نہیں تھا تو اس اقرار کی وجہ سے آقا پر زمان نہیں لائیں گے اور یہ غلام اس کو بیچنے کا نہیں کہیں گے ہاں البتہ جب یہ غلام آزاد ہو جائے گا جس نے غصب کیا تھا پھر اس کے اقرار کی وجہ سے اس کا معاخضہ ہوگا اور اس سے اس مغصوب غلام کی قیمت وصول کی جائے گی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اگر وہ غصب جو تھا وہ ظاہر تھا یعنی لوگوں کے سامنے تھا یباع فی ہی تو اس کے اندر اس غصب کو بیچا جائے گا اس غصب غلام کو وَإِلَّمْ يَكُنْ ظَاہِرًا اور اگر وہ غصب ظاہر نہیں تھا بَلْ أَقَرَّ بِهِ بلکہ اس غلام نے اس کا اقرار کیا ہے ویسے کسی کو پتا ہی نہیں تھا تو لا یباع فی ہی تو اس کے اندر اس عبد محجور کو نہیں بیچا جائے گا بلْ يُوَاخَدُ بِهِ اِذَا اُعْتِقَ بلکہ اس کا مواخذہ ہوگا جب اس کو آزاد کر دیا جائے فَإِن جَنَا مُدَبَّرٌ عِندَ غَاسِبِهِ مُدَبَّرَ کو غصب کر لیا اور پھر اس غاسب کے پاس اس مُدَبَّر نے جنایت کی پھر جب اس نے دیکھا یہ غلام تو جنایتیں کرنے والا ہے اس نے مالک کو واپس لٹا دیا اور مالک کے پاس آ کر پھر اس غلام نے ایک اور جنایت کی دوسری جنایت کی بات سمجھ میں آگئے یا اس کا برعکس کر لیں ایک غلام نے آقا کے پاس جنایت کی پھر اس کو کسی نے غصب کر لیا اور پھر اس غاسب کے پاس اس غلام نے دوسری جنایت کی اور پھر اس نے واپس کر دیا یہ ذرا لمبی بحث ہے پھر سمجھ لو پہلی صورت ذرا اب سمجھ لو صرف پہلی صورت کہ ایک غاسب نے ایک مُدَبَّر کو غصب کر لیا اور مُدَبَّر نے غاسب کے قبضے میں جب یہ تھا اس وقت اس نے جنایت کر دی کسی کا ہاتھ کار دیا اور پھر اس غاسب نے یہ غلام آقا کو واپس کر دیا اور پھر اس نے آقا کے پاس آ کر دوسری جنایت کر دی تو پہلی جنایت کس کے پاس غاسب کے پاس اور دوسری جنایت آقا کے پاس تو اس صورت میں یاد رکھو آقا جو ہے وہ زامین ہوگا دونوں جنایتوں کا توجہ ہے اس کا مُدَبَّر ہے نا لہٰذا یہ پورے مُدَبَّر کی قیمت نکالے گا اور آدھی ایک جنایت والے کو دے دے گا اور آدھی دوسری جنایت والے کو فرض کرو دونوں کی جنایتیں برابر ہیں دونوں کے ہاتھ کٹے ہیں تو آدھی قیمت ایک کو دے دے گا اور آدھی قیمت دوسرے کو دے دے گا پھر اس کے بعد یہ جو پہلی جنایت والے کو اس نے آدھی قیمت دی یہ جنایت کہاں پر ہوئی تھی غاسب کے پاس تو غاسب کی وجہ سے یہ مال آقا پر آیا لہٰذا آقا رجوع کرے گا اور جا کر غاسب سے آدھی قیمت لے لے گا توجہ ہے آقا آدھی قیمت لے آیا وہ جو پہلی جنایت والا ہے اس کو پتا چلا کہ آقا آدھے پیسے لے آیا ہے تو وہ پہلی والا پھر آئے گا اور آ کر یہ آدھے بھی اس سے لے لے گا پھر اس کے بعد آقا دوبارہ جائے گا کس کے پاس غاسب کے پاس اور اس سے آدھی قیمت اور نکال لے گا اور یہ پھر آقا کے پاس رہیں گے صورت سمجھ میں آ رہی ہے ذرا ٹیڑی سی صورت ہے پھر سمجھو کہ غلام مدبر تھا ایک جنایت اس نے پہلی جنایت غاسب کے پاس کی اور دوسری جنایت اس نے آقا کے پاس کی اب یاد رکھو جب پہلی جنایت کی تو جب کوئی غلام جنایت کرے تو جنایت میں پورا غلام دیا جاتا ہے بشرتے کے جنایت اس سے بھی بڑی کی ہے تو کیا کرنا پڑے گا پورا غلام اقل آ جاتا ہے نا کم از کم قیمت تو ضرور دینی ہے تو پورا غلام دینا پڑتا ہے لیکن یہاں آقا نے اس غلام کو مدبر بنا دیا ہوا ہے یہ غلام تو اب دیا نہیں جا سکتا لہٰذا آقا کو قیمت دینی پڑے گی آپ نے پڑا ہے قیمت اور عرش میں سے جو اقل ہو وہ آئے گا اور یہاں مثلا قیمت اقل ہے تو آقا کو قیمت دینی پڑے گی توجہ ہے اب پہلی جنایت والا جو ہے مثلا اس کا اتنا نقصان ہوا کہ پوری قیمت سے بھی وہ نقصان پورا نہیں ہوتا تو وہ کم از کم پوری قیمت تو ضرور لے گا اقل تو ضرور لے گا نا تو وہ پوری قیمت کا حقدار ٹھہرا کس کا حقدار ٹھہرا توجہ سے پوری قیمت کا حقدار ٹھہرا کیونکہ اس وقت اور کوئی جنایت نہیں تھی صرف ایک جنایت تھی اور ایک جنایت ہو تو وہ پوری قیمت لے لیتا ہے بشرتے کہ اس کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہوا ہو بات سمجھ میں آرہی تو وہ پوری قیمت کا حقدار ٹھہرا اس کے بعد دوسری جنایت کی غلام نے اور دوسری جنایت جب کی تو پہلی جنایت بھی موجود ہے تو دوسری جنایت والے کا حق صرف آدھی قیمت ہے پوری نہیں کیونکہ ایک جنایت پہلے سے موجود ہے اور پہلی والے کا حق کتنا بنتا ہے پوری قیمت بنتا ہے کیونکہ اس وقت دوسری جنایت موجود نہیں تو گویا پہلے کا حق ہوا پوری قیمت اور دوسرے کا حق ہوا آدھی قیمت اور یہ جو پوری قیمت ہے پوری قیمت والی پہلی جنایت اس کا سبب کون بنا غاسب بنا تو لہذا غاسب پر پوری قیمت آئے گی توجہ ہے غاسب پر پوری قیمت آئے گی یہ ہے مسئلے کی صورت پر پوری پہلی جنایت والا حقدار ہے کس کا پوری قیمت کا اور دوسری جنایت والا حقدار ہے آدھی قیمت کا اور غاسب پر زمان کتنا آنا چاہیے پوری قیمت توجہ ہے پھر سمجھ لیں اب میں پھر آگے مسئلے کی تفصیل بیان کرنے لگاؤں پہلی جنایت جس کی ہوئی اس کا حق کتنا بنتا ہے پوری قیمت دوسری جنایت والے کا حق کتنا بنتا ہے آدھی قیمت اور غاسب کے اوپر زمان کتنا آنا چاہیے پوری قیمت کیونکہ پہلی جنایت غاسب کے پاس ہوئی اور پہلی جنایت کی وجہ سے کتنا دینا پڑے گا پوری قیمت تو وہ غاسب پر آئے گی اب بات سمجھ میں آگئے اب تفصیل سنو اب یہ حل ہو جائے گا کہ ہوا کیسے دیکھو غلام نے ایک جنایت غاسب کے پاس کی غلام نے دوسری جنایت آقا کے پاس کی لہٰذا آقا پر زمان آیا اس ہونا تو یہ چاہیے تھا غلام دے دے لیکن آقا نے تو مدبر بنایا ہوا ہے غلام تو دے نہیں سکتے تو آقا پر زمان آیا کہ یہ تم نے گویا جرم کیا ان کا حق روک لیا اور کتنا حق روکا مدبر کو روکا ہے تو اس کی قیمت اس کا قائم مقام ہو جائے گی تو آقا کو پوری قیمت دینا پڑے گی توجہ ہے پوری قیمت اب وہ ایک کو تو نہیں دے گا جنایتیں دو ہیں تو لہٰذا آدھی قیمت پہلی جنایت والے کو دے دے گا اور آدھی قیمت دوسری جنایت والے کو پہلی جنایت والے کو کتنا ملا آدھا اور ابھی آدھا باقی ہے اور یہ جو پہلی جنایت والے کو آدھا دینا پڑا یہ کس کی وجہ سے دینا پڑا غاسب کے لہٰذا آقا جائے گا اور اس غاسب سے آدھی قیمت لے آئے گا توجہ ہے غاسب سے ابھی صرف آدھی لی ہے آدھی قیمت لے آیا وہ جو پہلی جنایت والا ہے اس کو پتا چلا کہ آقا کے پاس فالتو مال آ گیا ہے علام کے بدلے میں ہی اور میرا تو ابھی پورے میں حق بنتا تھا وہ آئے گا اور آ کر یہ آدھی بھی اس سے لے جائے گا تو پہلی جنایت والے کو پوری قیمت مل گئی پہلی جنایت والے کو پوری قیمت مل گئی اور یہ پوری قیمت کس کی وجہ سے گئی غاسب کی وجہ سے اور غاسب سے ابھی کتنا وصول ہوا ہے آدھا لہذا آقا دوبارہ رجوع کرے گا اور مزید آدھی قیمت اس سے لے آئے گا اور یہ آقا کی ہو جائے گی اب مسئلہ پورا ہو گیا سورہ سمجھ میں آگئی یہ تھا شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ جنایت اولہ کا حق پوری قیمت بنتی ہے اور جنایت ثانیہ والے کا حق آدھی قیمت بنتی ہے لہذا جب آقا پر زمان آیا تو وہ پوری ایک قیمت دے گا آدھی ایک کو دے دے گا آدھی دوسری کو اور یہ جو پہلی جنایت والے کو آدھی قیمت دینا پڑی اس کا سبب کون بنا غاصب چنانچہ وہ جائے گا اور غاصب سے آدھی قیمت وصول کر کے لے آئے گا اور پہلی جنایت والے کو تو ابھی آدھی قیمت ملی ہے اور اس کا حق تو پوری میں بنتا ہے اس کو پتا چلا آقا کے پاس مزید مال آ گیا ہے غلام کے بدلے میں ہی چنانچہ وہ آئے گا اور مزید آدھی لے جائے گا اس کے پاس پوری قیمت پہنچ گئی لیکن آقا کے ہاتھ سے پھر وہ جو آدھی قیمت لیا تھا وہ نکل گئی کس کی وجہ سے نکلی غاصب کی وجہ سے لہٰذا آقا پھر جائے گا غاصب سے آدھی قیمت لی تھی اب مزید آدھی لے لے گا وہ جو پہلی جنایت والے کو پوری قیمت دینا پڑی اس کا سبب کون بنا تھا غاصب اور غاصب سے پہلے آدھی قیمت لی تھی اب مزید آدھی لے لیں گے تاکہ وہ پوری قیمت اس سے وصول ہو جائے اور وہ آدھی جب لے آئے گا وہ آقا اب اپنے پاس رکھ لے گا گوئے آقا کے ہاتھ سے آدھی قیمت نکلی ہے آدھی اس کے پاس بچ گئی وہ اس کی اپنی ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی اور پہلی جنایت والے کو پوری قیمت مل گئی اور دوسری جنایت والے کو آدھی قیمت مل گئی اور غاسب کی وجہ سے پہلی جنایت میں پوری قیمت واجب ہوئی تھی تو وہ پوری قیمت اس سے وصول ہو گئی یہ کس کے نزدیک ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو پہلی جنایت والا ہے وہ باقی کے آدھا نہیں لے گا اس کو آدھی قیمتی ملے گی امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں اس کو پہلی والے کو بھی آدھی قیمتی ملے گی وہ باقی کے آدھے وصول نہیں کر سکتا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو پھر سنو مسئلہ امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی جنایت کس کے پاس ہوئی غاسب کے پاس اور دوسری کس کے پاس ہوئی آقا کے پاس آقا نے زمان دینا ہے تو وہ پوری قیمت آقا نکالے گا آدھی دوسری جنایت والے کو دے دے گا اور آدھی پہلی جنایت والے توجہ سے آدھی پہلی جنایت والے کو دے دی اور یہ پہلی جنایت والے کو آدھا کیوں دینا پڑا غاسب کی وجہ سے کس کی وجہ سے غاسب لہٰذا آقا جائے گا اور آدھی قیمت غاسب سے لے آئے گا آدھی قیمت لے آیا شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک کیا تھا یہ جو آدھی لائیا ہے یہ بھی کون لے لے گا یہ جو آدھی قیمت غاسب سے وہ لے آیا ہے یہ پہلی جنایت والا ہی لے لے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ جو غاسب سے آدھی قیمت لائیا ہے یہ پہلی جنایت والے کو نہیں دیں گے بھئی کیوں نہیں دیں گے وہ فرماتے ہیں اس لیے اس لیے توجہ سے سنو وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو آقا آدھی قیمت لائیا ہے غاسب سے یہ کس کے بدلے لائیا یہ جو پہلے والے کو آدھی قیمت دینا پڑی پہلے والے کو پہلے والے کو جو آدھی قیمت دی تھی وہ تھی مبدل اور اسی کے بدلے میں آقا غاسب سے آدھے پیسے لے آیا توجہ ہے پہلے والے کو آقا نے جو آدھے پیسے دیئے آدھی قیمت دی تھی وہ آدھی قیمت کس کی وجہ سے دینی پڑی غاسب تو آقا جائے گا اور غاسب سے آدھی قیمت لے آئے گا لیکن یہ والی آدھی قیمت اب وہ پہلی جنایت والے کو نہیں دے گا اس لیے کیونکہ پہلی جنایت والے کو جو دیا تھا وہ تھا مبدل آقا یہ آدھی قیمت کیوں لایا غاسب سے کیوں لایا آدھی قیمت یہ بدل ہے جو آقا کو پہلی جنایت والے کو دینا پڑا آقا کو پہلی جنایت والے کو جو پیسے دینے پڑے غاسب کی وجہ سے یہ اس کا بدل ہے تو گویا پہلی جنایت والے کو جو آدھی قیمت مل چکی ہے وہ ہے مبدل اور یہ جو اب غاسب سے اس کا بدل لے آیا آقا تو یہ بدل اب اس پہلی جنایت والے کو نہیں دیں گے ورنہ تو بدل اور مبدل منہو ایک ہی آدمی کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے اور بدل اور مبدل منہو دونوں کا مالک ایک ہی آدمی بن جائے یہ درست نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے مثلا میں آپ سے قلم لیتا ہوں اور بدلے میں آپ کو ایک کتاب دے دیتا ہوں تو یہ قلم بدل ہے کس کا کتاب کا تو اب بدل دیکھو ایک چیز آپ کے پاس ہے مثلا بدل آپ کے پاس ہے تو مبدل میرے پاس ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بدل اور مبدل دونوں کا مالک ایک ہی کو بنا دیا جائے یہ قلم اور کتاب دونوں کا مالک آپ کو بنا دیں یہ تو بدل اور مبدل دونوں ایک کی طرف جمع ہو گئے یا دونوں کا مالک مجھے بنا دیں یہ تو بدل اور مبدل دونوں ایک کے پاس جمع ہو گئے بدل اور مبدل ایک کے پاس جمع نہیں ہوتے دونوں کا مالک ایک شخص نہیں ہوتا جیسے بیع میں دیکھتے ہو بیع کے اندر آپ قیمت دیتے ہیں اور کوئی چیز خرید لیتے ہیں تو وہ قیمت کیا ہے اس کا بدل ہے آپ نے ایک کلو چینی لی اور سو روپیہ ادا کر دیا تو یہ سو روپیہ کیا ہے چینی کا بدل ہے تو چینی کے مالک آپ بن گئے اور سو روپیہ کا مالک وہ دکاندار بن گیا لیکن یہ نہیں ہو سکتا وہ سو روپیہ کا بھی مالک بن جائے اور چینی کا بھی مالک بن جائے کیونکہ بدل اور مبدل دونوں ایک ہی آدمی مالک بن جائے یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ چینی کے بھی مالک بن جائیں اور سو روپیہ کے بھی آپ مالک بن جائیں کیونکہ بدل اور مبدل دونوں کا مالک ایک شخص نہیں ہو سکتا سورت سمجھ میں آگئی تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں پھر سنو جب دو جنایتیں ہوئیں تو آقا کو کیا کرنا پڑا تو آقا پر ایک ہی قیمت آئی آقا نے آدھی قیمت پہلی جنایت والے کو دی اور آدھی قیمت دوسری جنایت لیکن یہ پہلی جنایت اس کا سبب کون بنا تھا غاصب بنا تھا اس کو آدھی قیمت جو دینا پڑی وہ غاصب کی وجہ سے دینا پڑی پہلی جنایت والے کو چنانچہ آقا جائے گا اور جا کر غاصب سے وہ آدھی قیمت لے آئے گا تو یہ جو قیمت غاصب سے لیا یہ بدل ہے کس کا وہ جو پہلی جنایت والے کو دیا تھا تو وہ تھا مبدل اور یہ ہے بدل لہٰذا یہ بدل آپ پہلی جنایت والے کو نہیں دیں گے اور نہ کیا خرابی لازم آئے گی اس کے پاس تو مبدل پہلے ہی ہے بدل بھی اس کو دے دیں تو بدل اور مبدل ایک ہی شخص کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے بات سمجھ میں آگئے تو امام محمد رہولہ کے نزدیک بس مسئلہ اتنا ہی ہوگا ایک ہی دفعہ رجوع کرے گا آقا اور آدھی قیمت لے آئے گا اور خود رکھ لے گا اور دونوں جنایتوں والوں کو آدھی آدھی قیمت ہی ملے گی اور غاصب پر بھی آدھی قیمت ہی کا زمان آئے گا بات سمجھ میں آگئے دوسری صورت اگر غلام نے پہلی جنایت آقا کے پاس کی کس کے پاس آقا کے پاس کی اور دوسری جنایت غاصب کے پاس کی توجہ ہے اب مسئلہ برعکس ہے پہلی جنایت کی ہے آقا کے پاس اور دوسری جنایت کی ہے غاصب کے پاس تو اس صورت میں پھر دو جنایتیں ہو گئیں آقا پوری قیمت نکالے گا اور آدھی قیمت پہلی جنایت والے کو دے گا اور آدھی قیمت دوسری جنایت والے کو دے گا اور یہ جو دوسری جنایت والے کو آدھا دیا یہ کس کی وجہ سے دیا غاصب کی وجہ سے کیونکہ دوسری جنایت غاصب کے پاس کی تھی تو اب آقا جائے گا اور غاسب سے آدھی قیمت لے آئے گا اور پھر یاد رکھوئی جو آقا آدھی قیمت لے آیا یہ پھر پہلی جنایت والا اس سے لے لے گا پہلی جنایت والا اس سے کیونکہ پہلی جنایت والے کا حق کتنا بنتا ہے پوری قیمت اور دوسری جنایت والے کا حق کتنا بنتا ہے آدھی قیمت پہلی جنایت والے کا حق پوری قیمت کیوں بنتا ہے کیونکہ اس وقت جب اس کی جنایت ہوئی تھی اس وقت مقابلے میں اور کوئی جنایت نہیں تھی جب اور کوئی جنایت نہیں تھی تو اس کا حق پوری قیمت بن گیا اور جب دوسری جنایت ہوئی اس وقت تو پہلی جنایت موجود تھی لہٰذا اس کا حق آدھی قیمت ہوا نہ کہ پوری قیمت بات سمجھ میں آگئی پھر سنیں کیا صورت کہ اگر پہلی جنایت کس کے پاس کی آقا کے پاس اور دوسری جنایت غاسب کے پاس تو اس صورت میں آقا زامن ہوگا پوری قیمت کا آدھی قیمت پہلی جنایت والے کو دے دے گا اور آدھی قیمت دوسری جنایت والے کو اور یہ دوسری جنایت والے کو آدھی قیمت چونکہ غاسب کی وجہ سے دینی پڑی تو غاسب پر رجوع کرے گا اور اسے آدھی قیمت لے آئے گا اور پہلی جنایت والے کو ابھی کتنا ملا ہے آدھی قیمت ملے تو یہ جو باقی آدھی آقا لے آیا غاسب سے یہ بھی پہلی جنایت والا آ کر اسے لے لے گا کیونکہ پہلی جنایت والے کا حق پوری قیمت ہے تو وہ لے لے گا اسے تو پوری قیمت کس کو مل گئی پہلی جنایت والے کو اور آدھی قیمت کس کو مل گئی دوسری جنایت والے کو اور آقا کے ہاتھ سے پوری قیمت نکل گئی ٹھیک ہے جنایت میں پوری قیمت آتی ہے آقا پر تو گویا نقصان کتنا ہوا ڈیڑ ڈیڑ قیمت کا پوری پہلی جنایت والے کو اور آدھی دوسری جنایت والے کو زمان کتنا دینا پڑا ڈیڑ جنایت اور ڈیڑ میں سے ایک پورا کس پر آ گیا آقا پر اور آدھا کس پر آ گیا غاصب پر آ گیا سورت سمجھ میں آ گئے اچھا دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں فَإِن جَنَا مُدَبَّرُن عِنْدَا غاصبِهِ اگر جنایت کی مدبر نے اپنے غاصب کے پاس یعنی پہلی جنایت کی ثُم مَعِنْدَ سَيِّدِهِ پھر دوسری جنایت اپنے آقا کے پاس کی او عقص سنیا اس کا برعقص تھا یعنی پہلی جنایت آقا کے پاس اور دوسری جنایت غاصب کے پاس تو کہتے ہیں زَمِنَا قِيمَتَهُ لَهُمَا تو آقا جو ہے وہ اس مدبر کی قیمت کا زامین ہوگا لَهُمَا ان دونوں جنایت والوں کے لئے پوری قیمت دے گا وَرَجَعَ بِنِّسْفِهَا عَلَى الْغَاصِبِي اور پھر آقا جو ہے وہ رجوع کرے گا اس قیمت کے نصف کے ساتھ عَلَى الْغَاصِبِي کس پر؟ غاصب پر وَدَّفَاعَ إِلَى الْأَوَّلِي اور پھر یہ جو آدھا لے آیا اس سے یہ پھر کس کو دے دے گا؟ پہلی جنایت والے کو دونوں صورتوں میں چاہے پہلی جنایت آقا کے پاس ہوئی ہو چاہے غاصب کے پاس دونوں صورتوں میں جو پہلی مرتبہ رجوع کے بعد آدھی قیمت آتی ہے وہ کس کو دینی پڑے گی؟ پہلی جنایت والے کو تاکہ اس کو پوری قیمت مل جائے تاکہ اس کو پوری قیمت مل جائے سُمَّ فِي الْأُولَى اچھا پھر پہلی صورت میں آقا نے دو دفعہ رجوع کیا تھا جب پہلی جنایت غاصب کے پاس تھی اور دوسری جنایت آقا کے پاس تھی اس صورت میں آقا نے دو دفعہ رجوع کیا تھا کیوں دو دفعہ رجوع کیا تھا؟ کیونکہ پہلی جنایت غاصب کے پاس پائی گئی تھی اور پہلی جنایت کی وجہ سے پوری قیمت دینا پڑ رہی ہے پہلی جنایت والے کو تو اس سے ایک دفعہ آدھا وصول کریں گے آدھی قیمت اور دوسری دفعہ دوبارہ کیا کریں گے؟ آدھی قیمت توجہ ہے کہ نہیں ہے میرا توجہ نہیں ہے بھئی پہلی جنایت والے کا حق کتنا؟ پوری قیمت اور دوسری جنایت والے کا حق کتنا؟ آدھی قیمت اور جب پہلی جنایت غاصب کے پاس ہوئی تو غاصب پر دو دفعہ رجوع کریں گے کیونکہ ایک رجوع میں تو ہم آدھی قیمت اس سے لیتے ہیں اور پہلی جنایت کس کے پاس ہوئی ہے؟ غاصب کے پاس تو اس جنایت کی وجہ سے کتنا زمان آیا؟ پوری قیمت کا اور جب آقا اس پر رجوع کرتا ہے ایک دفعہ میں تو کتنی لیتا ہے؟ آدھی قیمت اور وہ آدھی قیمت جب پہلے کو دے دیتا ہے تو پھر دوبارہ رجوع کر کے دوبارہ اسے آدھی قیمت لے گا بات سمجھ میں آگئی تو وہ صورت جس میں پہلی جنایت کس کے پاس ہوئی تھی؟ غاصب کے پاس تو اس صورت میں غاصب پر دو دفعہ رجوع ہوگا شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک اور ہر رجوع میں آدھی آدھی قیمت نکلے گی تو گویا پوری قیمت اس سے وصول ہو گئی اور اس صورت میں جبکہ پہلی جنایت آقا کے پاس ہوئی ہے تو اس صورت میں بھی پوری قیمت کس کو دینا پڑے گی؟ پہلی جنایت والے کو لیکن اس میں غاصب پر ایک ہی دفعہ رجوع ہوگا دوبارہ رجوع نہیں ہوگا کیونکہ وہاں غاصب کے پاس دوسری جنایت ہوئی ہے اور دوسری جنایت میں تو آدھی قیمت آتی ہے اور ایک دفعہ جب رجوع کریں گے تو آدھی قیمت تو نکل آئے گی تو دوبارہ رجوع نہیں کریں گے مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو یہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں سمع فی الاولہ پھر پہلی صورت میں پہلی صورت کون سی تھی جب پہلی جنایت غاسب کے پاس کی تھی اس میں رجع بھی علی الغاسبی وہ آقا رجوع کرے گا اس نصف کے ساتھ دوبارہ کس پر غاسب ایک دفعہ پہلے رجوع کر چکا ہے اب دوبارہ رجوع کرے گا وہ فی الثانیتی اور دوسری صورت میں لا دوبارہ رجوع نہیں کرے گا اے غصبا رجل مدبران یعنی غصب کیا ایک آدمی نے کسی مدبر کو فجناعندہ خطعا پھر جنایت کی اس مدبر نے عندہ اس غاسب کے پاس خطعا غلطی سے سم مردہ علی المولا پھر غاسب نے غلام واپس لوٹا دیا آقا کو فجناعندہ خطعا پھر اس مدبر نے دوسری جنایت کر دی آقا کے پاس غلطی سے اوکان الامر بالعکسی یا معاملہ جو تھا اس کے برعکس تھا کہ پہلی جنایت آقا کے پاس کی اور دوسری جنایت غاسب کے پاس کی خود بتلا رہے ہیں برعکس کیسے تھا اے جناعند المولا خطعا ثم غاسبہو رجل فجناعندہو خطعا کہ جنایت کی اس نے آقا کے پاس غلطی سے پھر اس غلام کو غسب کر لیا ایک آدمی نے تو اس نے دوسری جنایت کی اس غاسب کے پاس غلطی سے سورت سمجھ میں آ رہی ہے ففی السورت تینی تو دونوں صورتوں میں یزمن المولا قیمتہو لعجل الجنایتین تو دونوں صورتوں میں آقا جو ہے وہ زامن ہوگا اس پورے مدبر کی قیمت کا لعجل الجنایتین دو جنایتوں کی وجہ سے سمجھ جعو بن نصفہا علالغاسبی پھر آقا رجوع کرے گا اس کی نصف قیمت کے ساتھ غاسب پر سم یدفعو ہادا نصفہ الہ ولی الجنایت الاولہ پھر آقا حوالے کر دے گا یہ نصف جنایت اولہ والے کو یہ آدھا کس کو دے دے گا جنایت اولہ کے ولی کو کونسا آدھا جو کہاں سے لیا ہے غاسب سے دون السانیتی دوسرے کو نہیں دے گا پہلے کو یہ آدھا دے دے گا دون السانیتی دوسری جنایت والے کو نہیں دے گا کیونکہ دوسری جنایت والے کا حق تو آدھی قیمت بنتا تھا اور وہ آدھی قیمت تو اس کو مل چکی ہے یہ معنی ہے پھر حوالے کر دے گا یہ والا نصف پہلی جنایت والے کے نہ کہ دوسری جنایت والے کے بھئی دوسری جنایت والے کو کیوں نہیں دیں گے میں نے بتلا دیا کیونکہ اس کا حق بنتا ہی آدھے میں ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک اور جنایت موجود ہے اس کا بھی حق ہے یہ معنی ہے دیکھیں خود وجہ ذکر کر رہے ہیں لِأَنَّ حَقَّهُ لَمْ يَجِبْ إِلَّا وَالْمُزَاحِ مُقَائِمٌ اس لیے کیونکہ دوسری جنایت والے کا حق لم يجب واجب نہیں ہوا إِلَّا وَالْمُزَاحِ مُقَائِمٌ مگر یہ کے مقابل موجود تھا ادھر دیکھو دوسری جنایت والے کا جب حق آیا تو پہلی جنایت یعنی اس کا مقابل جو تھا دوسری کا مقابل پہلی جنایت ہے نا دیکھو جب پہلی جنایت ہوئی تب تو دوسری موجود نہیں تھی لہٰذا پہلے کا حق پوری قیمت اور دوسری جنایت جب ہوئی تو اس کا مقابل یعنی مُزَاحِم یعنی پہلی جنایت موجود تھی تو اس کا حق آدھا ہوا پورا نہ ہوا یہی ذکر کر رہے ہیں لِأَنَّ حَقَّهُ لَمْ يَجِبْ إِلَّا وَالْمُزَاحِ مُقَائِمٌ اس لیے کیونکہ دوسری جنایت والے کا حق واجب نہیں ہوا مگر یہ کہ اس کا مقابل موجود تھا یعنی پہلی جنایت موجود تھی فَلَمْ يَجِبْ لہٰذا یہاں ہونا چاہیے إِلَّا النِّصْف بھئی فَلَمْ يَجِبْ إِلَّا النِّصْف تو اس کا حق واجب نہیں ہوا مگر آدھا آدھی قیمت واجب ہوئی تو بہرحال یہ باقی کسی نسخے میں یہاں إِلَّا النِّصْف نہیں ہے یا یوں کہہ لو کہ جو کہانا یہ جو ادھر دیکھو جو آقا نے رجوع کیا غاسب پر اور اس سے آدھی قیمت لے آیا ابھی انہوں نے بتایا وہ آدھی قیمت پہلی جنایت والے کو دے گا دوسرے کو نہیں دے گا شاید اس کی طرف پھر اشارہ ہو کہ یہ دوسرے کو دینا واجب نہ ہوا کیونکہ یہ اس کا حق نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے فَلَمْ يَجِبْ یہ جو وصول کر کے آقا لایا ہے یہ دوسرے کو دینا واجب نہیں کیونکہ یہ اس کا حق نہیں ہے یا فَلَمْ يَجِبْ إِلَّا النِّصْفَ دوسرے کا حق واجب نہیں ہوا مگر آدھا اور وہ اس کو مل چکا ہے تو جیسے بھی عبارت آپ اچھا جی بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں فَإِذَا دَفَعَ پھر جب آقا نے اس کو دے دیا سوجہ ہے آقا نے آدھی آدھی قیمت دونوں کو دے دی اور پھر غاصب پر رجوع کر کے آدھی قیمت لے آیا اور آدھی قیمت لا کے پھر کس کو دے دی پہلی جنایت والے کو یہ پہلی صورت ہے پہلی جنایت والے کو دے دی تو کیا اب آقا دوبارہ رجوع کرے گا یا نہیں کرے گا تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوبارہ رجوع کرے گا غاصب سے بھی آدھی قیمت وصول ہوئی ہے حالانکہ پہلی جنایت کی وجہ سے پوری قیمت کا زمان آیا ہے تو ابھی آدھی وزید وصول کرنی ہے لہذا رجوع کرے گا کہتے ہیں فَإِذَا دَفَعَ جَبْ آقَا پہلی جنایت والے کے حوالے کر دے تو حَلْ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاسِبِ عَمْلَى کیا پھر اس کے ساتھ رجوع کرے گا غاسب پر یا نہیں کہتے ہیں فَفِسْ سُورَةِ الْأُولَى يَرْجِعُ وَفِسْ سُورَةِ الْعَقْسِ لَا کہ پہلی صورت میں رجوع کرے گا پہلی کونسی صورت جب پہلی جنایت کہاں تھی غاسب کے پاس اور دوسری صورت میں جب پہلی جنایت آقا کے پاس تھی اس میں رجوع نہیں یہ معنی ہے فَفِسْ سُورَةِ الْأُولَى يَرْجِعُ تو پہلی صورت میں آقا رجوع کرے گا وَفِسْ سُورَةِ الْعَقْسِ لَا اور برعکس صورت کے اندر رجوع نہیں کرے گا اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں پہلی جنایت والے کو بھی آدھی قیمت دے دی اور دوسری جنایت والے کو بھی آدھی قیمت دے دی اور پھر آقا نے رجوع کیا اور آدھی قیمت پھر کس سے لے آیا غاسب پہلا رجوع کیا ہے پہلا غاسب سے آدھی قیمت لے آیا تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ پہلی جنایت والے کو نہیں دیں گے ورنہ تو بدل اور مبدل منہو کا اجتماع لازم آئے گا ایک ہی شخص کے پاس بات سمجھ میں آگئے کیونکہ یہ غاسب پر کیوں رجوع کیا کیونکہ یہ پہلی جنایت والے کو دیا تھا اس لئے تو کہتے ہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نصف القیمت اللَّتِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْغَاسِبِ لَيُسَلَّمُ لِلْمَوْلَى کہ وہ آدھی قیمت جس کے ساتھ آقا نے غاسب پر رجوع کیا تھا جو اسے لے کر آیا ہے لَيُسَلَّمُ لِلْمَوْلَى یہ البتہ خاص رہے گی آقا کے لئے یعنی آقا کے پاس ہی رہے گی سَلَّمَ يُسَلِّمُ کا ایک معنی ہے خاص کرنا تو لَيُسَلَّمُ لِلْمَوْلَى تو یہ جو آدھا ہے یہ خاص ہوگا کس کے لئے مولا یعنی آقا کے لئے ہی ہوگا پہلی جنایت والے کو نہیں دینا بھئے وَلَا يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَایَتِ الْأُولَى اور یہ پہلی جنایت والے کے حوالے نہیں کیا جائے گا لِأَنَّهُ عِوَزُ مَا أَخَذَ وَلِيُّ الْجِنَایَتِ الْأُولَى اس لیے کیونکہ یہ جو آدھا ہے جو وہ کہاں سے لیا ہے غاسب سے یہ کس کا عوض ہے جو پہلے والے کو آدھا دیا تھا تو وہ مبدل اور یہ اس کا بدل تو یہ بدل بھی اگر اس کو دے دیں تو مبدل اور بدل دونوں ایک کے پاس جمع ہو جائیں گے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ عِوَزُ مَا أَخَذَ وَلِيُّ الْجِنَایَتِ الْأُولَى اس لیے کیونکہ یہ عوض ہے یہ جو غاسب سے آدھی قیمت لے آیا ہے یہ عوض ہے مَا أَخَذَ وہ جو لے لیا تھا وَلِيُّ الْجِنَایتِ الْأُولَى کس نے جنایتِ اُولَى کے ولی نے یہ اس کا عوض لے کر آیا ہے فَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ لہٰذا یہ عوض جو ہے اس پہلی جنایت والے کو نہیں دیں گے قَئِ لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلُ وَالْمُبْدَلُ فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ تاکہ کہیں جمع نہ ہو جائیں بدل اور مبدل ایک ہی شخص کی ملکیت میں لَهُمَا شَيْخَيْن رَحِمَهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ حَقَّ الْأَوَّلِ فِي جَمِيعِ الْقِيمَتِ کہ پہلی جنایت والے کا حق جو ہے وہ پوری قیمت میں ہے لِأَنَّهُ حِينَ جَنَا فِي حَقِّهِ لَا يُزَاحِمُهُ أَحَدٌ اس لیے کیونکہ جب غلام نے جنایت کی پہلے والے کے حق میں تو لا يُزَاحِمُهُ أَحَدٌ تو کوئی ایک بھی اس کے مقابل نہیں تھا کوئی دوسری جنایت نہیں تھی تو اس کا حق پوری قیمت میں ہوا وَإِنَّمَا يَنْتَقِسُ بِعْتِبَارِ مُزَاحَمَتِ ثَّانِ اور اس کا حصہ تو کم ہو گیا دوسری جنایت کی مزاحمت کی وجہ سے دوسری جنایت جب مقابلے میں آ گئی تو اس کی وجہ سے اس کو ابھی آدھی قیمت ملی ہے آدھی قیمت کس کے پاس چلی گئی؟ دوسری کے پاس تو اب جو آدھی مزید آئے گی وہ اس کو دے کر اس کا حق پورا کیا جائے گا تو اس کا حق کتنا تھا؟ پوری میں لیکن جب آقا قیمت دے گا تو کتنی دے گا؟ آدھی تو ابھی پورا حق تو اس کو نہیں ملا اور اس کو کم حصہ کیوں ملا؟ کیونکہ مقابلے میں دوسری جنایت آ گئی تو حق تو پورے میں ہے لیکن ملا ابھی آدھا ہے تو ابھی باقی بھی وہ لے گا بات سمجھ میں ہے وَإِنَّمَا يَنْتَقِسُ بِعْتِبَارِ مُزَاحَمَتِ ثَّانِ اور اس کا حصہ جو کم ہو گیا وہ دوسری جنایت کے مزاحمت کے اعتبار سے ہے اس کے مقابل ہونے کے اعتبار سے ہے فَإِذَا وَجَدَ الشَّيْئَمْ مِنْ بَدْلِ الْعَبْدِ فِي يَدِ الْمَالِكِ پس جب یہ پا لے جب یہ پہلی جنایت والا اس کو ابھی کتنا ملا ہے؟ آدھا بھئی آقا اولاً قیمت دے گا آدھی کس کو دے دے گا؟ پہلی جنایت والے کو اور آدھی قیمت کس کو دے گا؟ پہلی والے کو تو ابھی آدھا ملا ہے اب آقا جب غاسب سے اور مال لے آیا تو اس کو اور مال نہ مل گیا نظر آ گیا آقا کے پاس اور اس کا حق بھی ابھی باقی ہے تو وہ آدھا بھی یہ اسے لے لے گا بات سمجھ میں آئی گا؟ فَإِذَا وَجَدَ الشَّيْئَنْ پس جب اس پہلی جنایت والے نے کوئی چیز پا لی من بدل العبدی غلام کے بدل میں سے فِي يَدِ الْمَالِكِ کس کے قبضے میں؟ مالک کے قبض مالک کہاں سے لیا مزید؟ غاسب سے وہ اس کے پاس اس نے پا لی فارغن جو اس کے پاس فارغ ہے زائد ہے يَأْخُذُهُ مِنْهُ تو یہ پہلی جنایت والا مالک سے وہ چیز لے لے گا پھر سنو ترجمہ فَإِذَا وَجَدَ الشَّيْئَنْ مِنْ بَدَلِ الْعَبْدِ فِي يَدِ الْمَالِكِ فَارِغًا يَأْخُذُهُ مِنْهُ لِيَتِمْ مَحَقُّهُ پس جب یہ پہلی جنایت والا فارغ ہو فارغ ہو یعنی کسی اور جنایت والے کو نہیں دینا کسی اور جنایت والے کو نہیں دینا آقا کے پاس فارغ ہے تو يَأْخُذُهُ مِنْهُ لِيَتِمْ مَحَقُّهُ تو یہ پہلی جنایت والا اس چیز کو لے لے گا آقا سے لِيَتِمْ مَحَقُّهُ تاکہ اس پہلی جنایت والے کا حق پورا ہو جائے بات سمجھ میں آگئی فَإِذَا أَخَدَ مِنْهُ پس جب یہ پہلی جنایت والا اس کو لے لے گا يَأْجِعُ بِهِ الْمَوْلَى عَلَى الْغَاسِبِ تو رجوع کرے گا آقا غاسب پر دوبارہ رجوع کرے گا ایک دفعہ تو پہلے آدھے لے آیا تھا جو اس نے لے لیے اب دوبارہ کیا کرے گا رجوع یہ معنی ہے فَإِذَا أَخَدَ مِنْهُ جب وہ پہلی جنایت والے نے یہ حصہ لے لیا آقا سے تو يَرْجِعُ بِهِ الْمَوْلَى عَلَى الْغَاسِبِ تو آقا رجوع کرے گا غاسب پر یعنی دوبارہ رجوع کرے گا ایک بار پہلے رجوع کر چکا ہے لِأَنَّهُ أَخَدَهُ مِنْهُ بِسَبَبٍ كَانَ عِندَ الْغَاسِبِ اس لیے کیونکہ پہلی جنایت والے نے اس سے وہ حصہ آدھی قیمت لے لی بِسَبَبٍ ایک ایسے سبب کی وجہ سے کان عِندَ الْغَاسِبِ جو سب کس کے پاس تھا غاسب کے پاس پہلی جنایت والے کو پوری قیمت دینا پڑ گئی اور یہ پہلی جنایت کہاں ہوئی تھی غاسب کے پاس لہٰذا غاسب سے پوری قیمتہ وصول کریں گے آدھی پہلے وصول کی تھی اور دوبارہ رجوع کر کے پھر آدھی وصول کر لیں گے یہ معنی ہے لِأَنَّهُ أَخَذَهُم مِنْهُ بِسَبَبٍ كَان عِندَ الْغَاسِبِ اس لیے کیونکہ پہلی جنایت والے نے جو مزید وصول کر لیا آقا سے وہ اس سبب کی وجہ سے تھا جو غاسب کے پاس پایا گیا تھا وَلَا يَرْجِعُ بِهِ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ لیکن برعکس صورت کے اندر آقا دوبارہ رجوع نہیں کرے گا جب پہلی جنایت کس کے پاس کی آقا کے پاس پھر آقا رجوع دوبارہ نہیں کرے گا لِأَنَّ الْجِنَایَةَ الْعُولَ كَانَتْ فِي يَدِ الْمَالِكِ اس لیے کیونکہ اس وقت جو پہلی جنایت تھی وہ آقا کے قبضے میں ہوئی تھی کس کے قبضے میں آقا کے قبضے میں ہوئی تھی اور دوسری جنایت کس کے پاس تھی غاسب کے پاس اور دوسری جنایت کی وجہ سے تو آدھی قیمت آئی ہے اور غاسب پر ایک دفعہ رجوع کر کے آدھی قیمت وصول ہو چکی ہے دوبارہ اس پر رجوع نہیں کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے اچھا چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام